بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرو اسٹیٹک سے ریلیٹڈ گریٹ ٹویل میں جو بھی نمیریکلز آتے ہیں سن بورڈ ہو آگا خان بورڈ ہو او لیویز ہو الیکٹرو اسٹیٹک سے ریلیٹڈ ہمارے جو جو نمیرے ایم سی کیوز آئے ہیں پاسٹریز میں سن بورڈ میں ہم وہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ ایم سی کیوز ہم آگا خان بورڈ میں بھی ہم نے دیکھے او لیویز میں بھی دیکھے اس طرح کے ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں تو میرا نام ناصر علیہ سے میں اجھ کو پاہ آپ کو پاسٹریز کے نمیریکل آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ایم سی کیوز ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ کرنڈ ڈیکریزنگ سیپریشن آف ٹو پوزیٹیف چارج بائی ون ہاف ویل کالز دا فورس آف ریپلجن تو بھی چینج بائی کتنی چینج ہو جائے گی آپ کے پاس ہمارے پاس فورس کا فارمولا ہوتا ہے کہ کیو ون کیو ٹو اپاون آر اسکوائر یعنی کہ ریڈیس کے اسکوائر کے انورسلی پروپوشنل ہے اگر ریڈیس کا اسکوائر آپ کے پاس کتنا ہو جائے ون بائی ٹو ون بائی ٹو کا اسکوائر کتنا ہو جائے گا فور یہ آوار اسکوائر کے انورسلی پروپوشنل ہے 1 upon 2 کا سکوائر یعنی کہ force 1 upon 2 کا سکوائر ہو گیا تو 1 upon 2 کا سکوائر مطلب 1 upon 4 4 اوپر چلا گیا ہے تو ہمارے پاس کتنی ہو جائے گی force 4 times بڑھ جائے گی اور یہ ہمارا mcqs کافی دفعہ آیا ہوا ہے coulomb per volt is the unit of coulomb per volt is the unit of coulomb per volt is the unit of یہ کہ ہمارے پاس کہاں سے نکلتا ہے q برابر ہوتا ہے cv q برابر ہے cv کے تو coulomb ہمارے کس کے unit ہوتے ہیں چارج کے اور وی کس کے unit ہوتے ہیں وارڈ کے تو coulomb upon volt کس کے unit ہوتے ہیں capacitance کے unit ہوتے ہیں coulomb per unit وارڈ یعنی یہ فیرات کے برابر ہوتا ہے coulomb per unit وارڈ برابر ہوتا ہے فیرات کے اور یہ unit کس کے ہوتے ہیں capacity of capacitor کے اس کا right option ہمارے پاس d ہو گیا capacity of the capacitor which of the following cannot be the unit of electric intensity newton پر coulomb ہوتا ہے according to the definition electric field intensity e برابر ہوتا ہے f upon q کیونکہ اور وارڈ پر متر بھی آپ نے دیکھا تو یہ تو answer نہیں ہے وارڈ پر متر بھی اس کا option ہوتا ہے کیونکہ e برابر ہوتا ہے delta v upon delta r کے تو voltage پر متر یہ بھی ہو گیا آپ کے پاس یہ بھی option نہیں ہو سکتا چھیک ہے جی جول پر coulomb meter جول پر coulomb meter یعنی جول پر متر ہمارے پاس وارڈ کے برابر جول پر coulomb اس کے برابر ہوتا ہے وارڈ کے وارڈ upon meter یہ بھی نہیں ہو سکتا چھیک ہے جی چھیک ہے option یہ نہیں ہے چھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اس میں سے کون سا electric field intensity کا unit نہیں ہے تو یہ تینوں ہمارے پاس unit ہوتے ہیں چھیک ہے اگر ہم e is equal to f upon q سے دیکھیں تو یہ unit ہوتا ہے اگر e is equal to delta v upon delta r سے دیکھیں تو یہ ہوتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جول پر coulomb کس کے برابر ہوتا ہے وارڈ کے برابر تو وارڈ پر متر بھی ہے یہ تو ہمارا right option ہے جول پر coulomb is the not the unit of electric field intensity which of the following is not a scalar quantity scalar quantity نہیں ہے کونسی چھیک ہے نہیں ہے چھیک ہے scalar quantity نہیں ہے یعنی کہ vector quantity electric potential یہ potential ہمارے پاس کیا ہے scalar quantity نہیں electromotive force is a scalar quantity electric flux is the scalar quantity کیونکہ electric flux ہمارے پاس کیا ہوتا ہے it is the dot product of e dot delta a e mf b ہمارے پاس voltage ہوتا ہے potential difference ہوتا ہے electric field intensity جس کی direction ہوتی یعنی vector ہوتی یہ بھی d ہوگیا یعنی ہمارے 4 options شروع d یہ کہہ 4 microfarad اور 2 microfarad کا capacitor نے ان کو series میں لگا دیا جائے تو ان کا equivalent ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا ہمارے پاس series میں capacitance کا formula 1 upon c is اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا option آتا ہے answer اس کا آتا ہے 1 upon c is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 2 1 upon 4 plus 1 upon 2 یہ آگیا 1 upon 4 plus 1 upon 2 اگر lcm آپ لیں گے تو کتنا آجائے 4 آجائے ٹھیک lcm آگیا اس کا 4 4 نیچے آگیا 1 اوپر ایسے رہا 2 to 4 ہو گیا تو آپ کے بعد کتنا آگیا 3 upon 4 3 upon 4 آگیا 1 upon c یعنی c آگیا 4 upon 3 4 upon 3 کے برابر 4 upon 3 جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ نہ 6 2 calculator allow ہے 1 3 option option کا اتنا electricity پہ کام نہیں آئین ستائن کا بھی electricity پہ کام نہیں کولم اس کا کام ہے لیکن electric lines of forces کو discuss کیا the farad is the minimum electric charge possible in isolated form is electric charge minimum کتنا है minimum جو ہوتا electron کا جتنا charge ہوتا ایک electron کا سب سے minimum ہوتا وہ کتنا ہوتا 1.6 the change in potential energy divided by یعنی delta u upon q کی بات کر ھائیں ہمارا کس کا فارمولا ہوتا delta u upon q voltage کا فارمولا ہوتا ہے تو آپ کے پاس آنسر کس کے برابر آرہا potential difference کے voltage کے برابر آرہا تو صحیح ہی ہمارا right option ہو گیا the forces on a دونوں طرف سے equal forces جب لگیں گی تو دونوں forces کو cancel کر دیں گی اور ہمارا answer ہو جائے گا zero اگر ہمارے پاس دائیالکٹک constant k2 ہے ہم پلیٹس کے میچ میں انسرٹ کر دیتے تو ہمیں بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے اس طرح بار بار پوچھ ہیں اگر آپ کے پاس دائیالکٹک کو insert کیا جائے تو کیا ہماری نئی کیا ہوتی ہمیں پتا ہے کہ دائیالکٹک constant ہوتا اپسالون آر اپسالون آر کس کے برابر ہوتا c in the presence of die دائیالکٹک divided by c in the absence of die الیک تو ہمارے پاس اب c کتنا دیا ہوا c تو ہمیں دیا ہوا 20 اور یہ کتنا دیا ہوا 2 2 2 20 2 is equal to c upon c پرائم upon c تو ہمارے پاس یہ کتنا آگیا c کی جگہ رکھ ہم نے 20 20 کو جب 2 سے ملٹیپلائی کیا تو کتنا آگیا 22 40 40 مائکرو فورا ڈس بھی دی ہو گیا ٹھیک دائی الیکٹ کانسٹنٹ سے ہم ملٹیپلائی کرا دیتے ہیں کس کو ملٹیپلائی کرا دیتے ہیں in the absence of ڈائی الیکٹ the magnitude of electric intensity between two oppositely charged plates oppositely charged plates ٹھیک similar charge plates کے درمیان آپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس third application ہوتی ہے if two capacitors of five micro farad and seven micro farad are connected in parallel parallel میں لگا دی ان دونوں کی equivalent capacitance کیا ہوگی series میں کیا ہوتی capacitance آپ کو پتا ہوگا کہ series میں ہمارے پاس capacitance ہوتی ہے series میں capacitance کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس add ہو جاتی تو c is equal to c one plus c two یہ آپ لگا دیں اس کا formula c one plus two کا تو آپ کے پاس answer کتنا آ جائے بڑھتا بڑھتا ہے ٹھیک ہے charge بڑھے گا آپ کے پاس جب بھی تو capacitance بڑھے گی the charge on each capacitor جب آپ کے پاس capacitance بڑھ لگی تو charge بھی increase کر جائے 1 electron volt is equal to 1 electron volt is the unit of energy and 1 electron volt is equal to 1.6 exponent minus 19 1.6 exponent minus 19 joules not volt 1.6 exponent minus 19 joules the presence of dialectic between the plates of capacitor results in بار بار کہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم dialectic کو insert کریں گے تو capacitance بڑھے گی increase ہوگا decrease نہیں ہوتا no change in capacitance possible نہیں none of these option نہیں ہے تب change in potential energy per unit charge between two points in electric field is called potential difference ہمیں پتہ V برابر ہوتا ہے delta W upon delta Q delta U upon delta Q delta W upon Q delta W upon Q voltage کا formula ہوتا ہے اگر potential energy بھی لکھ دیتا delta U upon Q کے برابر لکھ دی دی delta U ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے potential energy divided by charge charge سے divide کر آیا تو ہمارا answer آنا چاہیے voltage ہی is right option is non-ess force per unit charge electric field intensity is the force per unit charge تو ہمارے پاس electric field intensity option b option d electric field intensity اچھا آ جاتے ہیں ہم 90 mc اس کی طرف ایک four micro farad and two micro farad capacitor connected in series their equivalent capacitance series میں آپ نے one upon c equal to one upon c one plus one upon c to use one upon c is equal to one upon c one plus one upon c to use کر وایا ٹھیک جی تو ہمارے پاس one upon c one plus one upon c two پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا کس کے برابر آتا ہے یہ آتا ہے ہمارے پاس one upon four plus one upon two mc q is 1.33 micro forad this whole past years supplementary mcq s combined 25 to 30 year and repeat with the introduction of dialectic between plates the capacitor of a capacitor of capacitance increase کرتی ہے the electric fill intensity between two similar charge plates two similar opposite nahi to zero when the angle between e and delta a is 90 degree ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے flux definition kis ke bera a e dot del a e e a cos theta e a cos theta e a cos theta e a cos theta kis ke bera e cos theta a 90 degree to cos 90 degree cos 90 zero ہو جاتا ہے आप के 0 minimum condition होगी आपके 0 होगी अगर आपके पास 180 option होता था 180 degree use करते है कियो minus हो 180 degree आपके पास क्या होता cos 180 minus 1 होता which of the falling cannot be the unit of electric intensity वह हम सी कि दुबार रिपिट होगा Newton पर coulum होता है volt per meter होता है joule per coulum meter भी होता joule per coulum नहीं होता electron world is the unit of energy energy के unit होते है आपको पता है one electron world बराबर होते है one point six exponent minus 19 के one joule per coulum is equal to joule per coulum joule per coulum क्या चीज होती है आपको पता है joule per coulum J divided by C या joule किस unit होते है आपके पास work के और किस होते है चार्ज के work per unit चार्ज किसके बराबर होता है वाल्टेज के work per unit चार्ज होता है वाल्टेज के तो आपके पास इसमें वाल्ट option होगा right option होग या वाल्ट दा electric flux through a close surface depends upon यह आपके पास गौजिज लॉक एक application है उसमें आप देखते हैं कि अलेक्टिक फ्लेक्स किसे पर depend करता magnitude of the charge enclosed by the surface ठीक है position of the charge enclosed by the surface नहीं पूजिशन से कुछ नहीं होता shape of the surface shape से भी उसका कोई तालुक नहीं है हमारा right option magnitude क्यूंकि आपको यह पता है कि flux का जो formula होता है q upon epsilon knot यानि कि इसमें हमारा option है दो चीज़ों पर डिपेंड करता q और epsilon knot पर प्लस 1 upon C3 यह हमारा formula होता है 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 और हम ने यह बताया था जब हम पढ़ा रहे थे कि जो इसका resultant होगा वो सबसे छोटे से भी छोटा होगा और parallel हमारे value of the minimum capacitors ठीक यह भी राइट हो गया यूनिट of electric intensity यह दुबारा MCQ पूचा है तो हमारे पास इसमे पूचा था unit of electric field intensity इसके unit क्या अभी यह नहीं पूचा नहीं है इसमे हमारे पास वॉल्ट पर मेटर हमें नदर आ है क्योंकि electric field intensity delta v upon delta r होता है तो यह हमारा right option introduction of a dialectic between the oppositely charge plate cause the intensity the introduction of electric dialectic dialectic the oppositely charge intensity पे इसर पुड़ता लेकिन आपके पास intensity बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आपके पास दो charge plates के electric field intensity का formula आपने पढ़ा यह दो charge plates आपके पास आ रही है तो यह होता sigma upon epsilon not और अगर मैं यहा पे dialectic add intensity आपके decrease हो जाएगी टू positive point charge repel each other force of 4 exponent minus 4 Newton इन दोनों के दर्मियान दी जा रही when placed at a distance of 1 meter अच्छा अभी यह कहना है का distance को हम double करते है तो double करने का मतलब होता है आपके पास force का formula होता k q1 q2 upon r square यह formula होता f is equal to k q1 q2 upon r square force हो रही है double चीक है आपके पास force दबल नहीं हो रही आपके पास force हो रही है कितनी हो रही है इनोंने यह पूच है distance दबल कर दी जब distance को आपने डबल किया तो नीचे के आओ गया आपके पास 2 2 का square force 4 चार गुना कम हो गई distance 4 गुना कम हो गई 4 exponent minus 4 तो आप 4 से divide करा दे 4 से divide करा तो 1 exponent minus 4 newton 1 exponent minus 4 newton ठीक है right option हो गया 1 exponent minus 4 newton electric flux through the surface of a sphere which contains the charge at its center depends upon charge है center radius depend नहीं करती electric flux the surface area भी depend नहीं करती आपके पास the amount of the charge inside the sphere जो हमारे पास charge होता उस पर ही depend करती है inside outside charge पर depend नहीं करती जो charge enclosed होता है उस पर depend करती है तो आपके पास क्या formula आजा गा इसका formula है हमारे पास option कितना हो गया हमारे पास option हो गया c when a dialectic is placed in an electric field it becomes क्या होता है electric field के तो आपने capacitor में पढ़ा होगा के capacitor की positive plate होती है तो आपके पास अगर मैं बीच में positive और negative के dialectic को insert करा देता हूँ तो polarization शूरू हो जाती है यानि alignment of charges शूरू हो हो alignment किसके charges की आपके पास polarization का पॉसिजरू हो जाता है यहाँ पर आपने dialectic को फिल करा दिया तो राइट positive charges इदा आजेंगे तमाम negative charges और इदा आजेंगे तमाम positive charges इस इस पॉल the polarization तो आपके पास इस में polarization हो जानी कि polarized हो गया इद बिकन polarized ता चेंज इन potential energy पर unit charge यह हो गया voltage हो गया potential difference हो गया the capacitance of a parallel plate capacitor does not depend upon capacitance का formula a epsilon not upon d a epsilon not upon d any area भी depend करती है ठीक है आपके पास nature यानी medium कान सार उस पर भी depend करती है distance भी depend करती area of plates नहीं हो nature of plates हो सकता है distance between the plates भी नहीं हो medium between the plates epsilon not को आपके पास अगर हम इसको perpendicular रखने तो इसको आपको पता है कि इसका option क्या होगा पर 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 रखने रखने आप रखने इस तरह से बिल्कुल इसके सम्दे है यहां से आपके lines of forces को क्रॉस कर रहे है पर 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 यहां आपके पास angle कहलाता है 0 degree ठीके यह 0 degree का angle कहला थर्टी फाप्शन वन अलेक्टौन वार्ट इस इक्वल टू जूस में होगा 1.6 exponent माइनस 19 तो यह हमारे पास close नजर आ रहे हमें तू कैपिसिटर इच आफ कैपिसिटर फाइब माइक्रो फाइडरा जॉइंट पैरल अक्रॉस आप बैटरी उफ तैन वार्ट दा चार्ड इच उसका रिजल्टन हमारे पास काउड़ा लगा सी वन प्लस सी टू सी वन प्लस सी टू का मकसद हमारे पास सीरीज में नहीं है सीरीज में वना पाउन होता है पैरल में यह होता है हमारे पास सी कितना ہے ہمیں c بھی بتا ہے v بھی بتا ہے ٹین سے ٹین کٹے کا تو آپ کے پاس یہ ٹین مائکرو فرائٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹین مائکرو فرائٹ اور c v کتنا ہے ہمارے پاس ٹین ورڈ ٹین مائکرو فرائٹ کو اگر میں ٹین سے ڈیوائٹ کر دوں گا تو ہمارے پاس کیا انسار آ جائے گا ون مائکرو پولم آ رائے گا ون مائکرو پولم تو اس کا ہمارے پاس کوئی رائٹ option دیا ہوا نہیں ہے اگر ہم اس کو ٹین کوڈ دو کیپسٹر جوائنڈ ڈیوائٹ کر دیتا ہوں ٹین سے ہمارے پاس ون مائکرو پولم بن جاتا ہے ون مائکرو پولم ہمارے پاس اگر یہاں پہ ون ہوتا اس کا رائٹ option ہوتا ون مائکرو پولم یہ بک آنسرز وہی دیئے ہیں جو ہمارے پیپر میں media to win in an electric field that negative space rate of Of Potential at a point is equal to electric field intensity electric intensity कBele electric filter minus deltaV upon deltaR क storytelling minus deltaV upon deltaR कแبرابर wh constante الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس اس میں الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی وہی برابر لے لیں گے یہ وہی والا ایم سی کیوز آگیا ون ہاف کا مطلب ون فور فور ٹائمز آپ کے پاس آپشن آگیا کولم پر ورڈ is the unit of کولم پر ورڈ is the unit of capacity یہ بھی وہی ہے the charge of one کولم one کولم چارٹ کس کے برابر ہوتا ہے کیوں برابر ہوتا ہے اگر ہم نکالتے ہیں اگر ہم لے لیں اگر ہمارے پاس ایک کولم چارٹ کتنا ہوتا ہے q is equal to 6.25 the charge of one کولم is dash times the electronic charge 6.25 exponent 10 کی پاور 18 ٹھیک ہے جی ایک electron کے اوپر چارٹ تو آپ کو پتا ہے 1.6 exponent minus 19 ہوتا ہے لیکن اگر میں q کو 1 لوں n ہمیں نکالنا ہے 1.6 exponent minus 19 کو ڈیوائیڈ میں بھیجوں گا تو یہ آنسر آئے گا decreasing the separation of 1.4 ٹھیک ہے دوبارہ آگیا 42 42 دوبارہ چلیں یہ دوبارہ وہی آرہا ہے 43 بھی اگر ہم آتے ہیں pitch of the following cannot be the scalar quantity scalar نہیں ہو سکتی یعنی کہ vector ہے то electric field intensity ہی vector ہے دو capacitors ہیں 3 microfarad کے اور 6 microfarad کے ان کو series میں لگا دیا ان کی equivalent capacitance کیا ہوگی یعنی کہ 1 upon c کس کے برابر جائے گا 1 upon c1 plus 1 upon c2 1 upon c1 plus 1 upon c2 کس کے برابر ہو گیا 1 upon 3 plus 1 upon 6 1 upon 3 plus 1 upon 6 کتنا ہو گیا LCM اگر لیں تو 6 آئے گا 2 plus 1 3 upon 6 یعنی کہ 1 upon 2 2 microfarad اس کا نکلے گا آپ اس سے solve کیجئے گا تو آپ کے پاس 1 upon 6 plus 1 upon 3 کتنا آرہا 2 microfarad اس کو چیک کر لیجئے گا آپ لوگ نکال کے if an electrostatic force between two electrons at a distance is f new the electrostatic force between two protons at the same distances proton کے درمیان electrostatic force کیا ہوگی proton کا بھی وہی charge ہوتا ہے جو electron کا ہوتا ہے same distance بھی ہے charge بھی same ہے تو force بھی same ہے 2 free parallel wires carrying conductor in opposite direction 2 free parallel wires carrying conductor in opposite direction اگر یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے تو ایک دوسر کو اٹریک کریں گے چپٹر 14 کا mcq بیسی کریں the relation between delta v upon delta r کس کے برابر ہوتا ہے minus electric field intensity کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے mcq آئے ہیں اس میں کافی mcq repeat بھی نظر آ رہا ہے مجھے اور اس میں جو numeric mcq number 46 ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں chapter 14 mcq انہوں نے اٹھ کر دیا جن سے میں نے کہا تک mcq کو ایک فائل بنانی تھی تو ٹھیک اس کو ignore کر دیے کوئی پرابلم نہیں ایک mcq کافی آئے میں ہے papers میں اور یہی repeat ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے mcq chapter number 12 کوئی problem نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ لوگ کے time کا آپ اس کو سنیے گا آپ mcq کافی حد تک clear ہوں